ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے لیکن میں اپنی یود سے آج کہنا چاہتا ہوں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بلکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میں پولٹیکل فیملیز تو تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے پبلکس نہیں مجھے لے کی آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اپنی اسیمیلی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو بڑا ریسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میری زندگی سٹرگل ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزٹ ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے کون کیا رول پلے کر رہے ہیں تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں یہ ناروں پر پاکستان بنا تھا اس کے لیے قربانیات دیتی لوگوں نے میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک پر مسالت کی جائے